بسم اللہ الرحمن الرحیم تکانت علی المؤمنین کتاب موقوتا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعلت قررت عینی فی الصلاة او کما قال علیہ الصلاة والسلام محترم دوست اور بزرگ عزیز ساتھیو پچھلے دو جمعہ سے نماز نہ پڑھنے کے نقصان اس پر عذاب کن کن موقع بر بے نمازی کے لیے وعید اللہ کی طرف سے نازل ہوئی اس کا ہم نے مزاگرہ کیا اور بھی بہت ساری حادیث اور ایسے مضمون ہیں کہ جس سے ہمیں عبرت ہو سکتی ہے لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ایک مومن کے لیے اور جس کے دل میں ایمان کی چنگاری ہے ان کے لیے اتنے وعیدیں اور اتنی نقصان کی باتیں کافی ہیں کہ جس کو سن کر وہ نماز کی پابندر پر کھڑا ہو سکتا تو ہم امید کرتے ہیں کہ نماز کے وعیدات جو بیان کی گئی ہے کہ ہمیں اس سے سبق لینے کے لیے اتنی چیزیں کافی ہیں ایسے بھی بہت ساری عذاب اور وعیدات بیان کرنے سے آج کل کے ماحول کے لحاظ سے مایوس ہی بہت جلدی آ جاتا ہے انسان بہت جلد مایوس ہو جاتا ہے تو اب ہم انشاءاللہ نماز کے جو فضائل نماز کی جو اہمیت ہے اس کا مزاگرہ کریں گے نماز کی فضیلت اور اہمیت میں چونکہ حضرت شیخ نے فضائل عمال میں مستقل باب لگا کر بہت سارے قرآن شریف کی آیتیں احادیث جمع کر دی ہم اس کو سنتے بھی ہیں تعلیم کے اندر مزید میں بھی اور ہمارے گھروں کے اندر بھی اور اس کا تعلیم کا مزاگرہ مسلسل ہونا چاہیے نماز کی اہمیت میں سب سے بڑی اہمیت ہمارے لئے یہ ہے کہ سارے عمال اللہ رب العزت نے زمین پر جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل فرما دیئے کہ بھئی زکاة ہے حج ہے جہاد ہے بڑے بڑے عمال فضیلتوں والے ہیں لیکن وہ سب کے سب اللہ رب العزت نے حجر جبریل علیہ السلام کو بھیجے اور انہوں نے اللہ کے رسول کو بتا دیئے انہوں نے پھر امت کو تعلیم دے دی لیکن ایک ہی عمل ایسا اللہ نے چونا جس کے لئے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سات و آسمان کی سیر کرائی اور اپنے سے بالکل قریب کر دیا اللہ کہتا ہے اتنا قریب کر دیا جیسے کہ کمان ایک دوسرے سے کتنی قریب ہو جاتی ہے اتنا قریب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پر کر دیا اس کے بعد پھر اللہ کی اور اپنے محبوب کی باتیں ہوئی ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ پوری جو بات ہے یہ التحیات جو ہم پڑھ دیں یہ تمہید ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالی کی بیچ میں جو بات ہوئی یہ شروعات کی بات ہے راز و نیاز کی بات ہوئی خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پچاس نمازیں دی ہم نے بارہا سنا ہے کتن نمازیں ملی پچاس نمازیں ملی ہمیں پتا ہے اللہ کے رسول کچھ نہیں بولے لے کر چلے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی حکمت سے وہاں کھڑا کر دیا گیا انہوں نے پوچھا کیا ملا دیکھے نماز ملی تو کہا کہ نہیں پڑھ سکیں گے میری قوم پر صرف دو نمازیں فرض تھی وہ نہیں پڑھ سکی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس جائے اللہ سے باتشید کرے نماز کم کرائیں ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست پر دس نمازیں کم کی ایک روایت میں آتا ہے پانچ نمازیں کم کی پھر اللہ کے رسول واپس آئے کیا ہوا دیکھے پیس تالیس کا نئی واپس داؤ تو خلاصہ یہ کرتے کرتے پانچ نمازیں رہ گئی پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے حضرت موسیٰ نے واپس کہا کہ دیکھو نماز نہیں پڑھیں گے دو نہیں پڑھتے پانچ کیسے پڑھیں گے اور وہاں تو آئی فائر اور انڈرویڈ بھی نہیں تھا انڈرویڈ فون نہیں تھے وہاں پر حضرت موسیٰ کے دور کے اندر تب بھی نہیں پڑھتے تھے یہاں تو انڈرویڈ فون بھی ہے پب جی بھی ہے فری فائر بھی ہے اور نہ جانے کیسے کیسے مشکلے ہیں تو کیسے پڑھیں گے پانچ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاؤ اللہ کے رسول کو شرم آ گئی اللہ کے رسول نے کہا کہ اب نہیں جاتا مجھ اب شرم آ رہی ہے تو یہی پانچ نماز لے کر چلنے لگے غیب صلی اللہ کے طرف سے آواز آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نماز پچاس فرض تھی آپ کی امت پر ہم نے کم کر کر پانچ کر دی لیکن سنو میرا وعدہ ہے کہ آپ کا امتی کوئی بھی ہوگا اگر پڑے گا پانچ نماز ہم جب سواب دیں گے پچاس نماز کا تو ہم جو یہ پانچ نماز پڑھ رہے ہیں یہ پانچ نہیں ہے سواب پچاس کا مل رہا ہے کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ ایک آدمی صبح سے لے کر رات تک پچاس نمازیں اگر اس پر فرض ہو جاتی ہم سوچے کہ تو اس کو کتنا ٹائم ملتا باہر نکال کر دوسرے کام کرنے کا نہیں ملتا وہ آدمی کام ہی نہیں کر سکتا تھا تو جو آدمی صرف پانچ نماز پابندی کے ساتھ پڑھ رہے گا اس کو پچاس کا سواب ہے پھر بھی ہم نہیں پڑھ رہے پانچ اللہ معاف کرے ارادہ کرے گے انشاءاللہ ہم کیا کرے گے پانچ وقت کی نماز کو احتمام کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلائے وہاں پر نماز کا گفت دیا گیا بدتورے گفت اور ہدیہ ہے اور اس کو خود صحابہ نے کہا ہے کہ ہمیں جب نماز ملی تو ہم خوشی سے جھم اٹھے تھے خوش ہو گئے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہمیں اللہ کے خزانے سے لینے کا ذریعہ مل گیا لیکن اللہ کے خزانے سے کب ملے گا میں نے آگے بھی کہا جبکہ وہ نمازی پانچ وقت کا نمازی ہوگا اس پر ایک بات یاد آگئی ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ نمازی پانچ قسم کے ہوتے ہیں نمازی پانچ ٹائپ کے نمازی ہوتے ہیں پہلا نمازی وہ ہے کہ جو نماز تو پڑھتا ہے نمازی تو ہے لیکن کبھی تین پڑھ لی کبھی چار پڑھ لی کبھی دو پڑھ لی کبھی ایک پڑھ لی پانچ وقت کا نمازی نہیں ہے یہ تو یہ بھی نمازی کہلائے گا نمازی کی پہلی قسم ہے یہ تو یہ کیسا ہے یہ فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاحُونَ یہ وہ آدمی ہے جس پر اللہ کا عطاب ہے عذاب ہے پکڑ ہے جہنم ہے جس کو اللہ نے سورہ عرق اللہ علیہ میں بیان فرمایا ہے کہ یہ وہ آدمی ہے جو تین پڑھتا ہے کبھی دو پڑھتا ہے تو یہ کل قیامت میں جیسے بے نمازی جہنم میں جائے گا تین نماز پڑھنے والا بھی جہنم میں جائے گا اگر اللہ نے معاف نہیں کیا تو اللہ کی معافی الگ چیز ہے لیکن قانون یہی ہے کہ تین نماز پڑھنے والا بھی جہنم میں جائے گا اس سے وہ آدمی مایس نہیں ہو جائے گا چلو بھائی میں تو تین پڑھنا ہو کیا فائدہ نہیں بلکہ وہ ارادہ کرے کہ میں پانچ پڑھوں گا اس سے تو وہ بدرجہ بہتر ہے جو ایک بھی نہیں پڑھتا اس سے تو لاکھ درجہ بہتر ہے کہ وہ جمعہ سے جمعہ صرف اللہ اکبر کہتا ہے اس سے اچھا تو یہ کم اس کم میں تین تو پڑھ لیتا ہوں لیکن تین پر بس نہیں ہے اس سے پانچ تک پہنچنا ہے تو پہلے درجہ کا آدمی وہ ہے جو تین پڑھتا ہے کبھی چار پڑھتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے عطاب ہے کل اگر اللہ معاف نہیں کرے گا تو کل وہ جہنم میں جائے گا دوسرے نمبر کا نمازی وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے پانچ ٹائم کی پانچ وقت کا نمازی ہے لیکن اس کی نماز ایسی ہے جیسے بہار کی حالت ہے نماز میں ہے یا بہار کی زندگی میں کوئی فرق نہیں نہ اللہ کا دیان ہے نہ نماز صحیح ہے نہ اس کا خشو ہے نہ خضو ہے بس آیا پڑھ لی ہو گئی نماز لیکن یہ کیسا ہے یہ معتوب ہے کل اللہ تعالیٰ اس کو پوچھے گا اس کی پوچھتاز ہوگی بھائی جیسی نماز پڑھنا چاہی بیسی نماز کیوں نہیں پڑھی معاف تو ہو جائے گا جہنم میں نہیں جائے گا اس کی نماز کی حاضری تو لگ جائے گی لیکن جیسی پڑھنا چاہی بیسی نہیں پڑھی تو اللہ اسے کل پوچھے گا صحیح بلا کر کہ بھائی جیسی پڑھنا چاہی بیسی کیوں نہیں پڑھی پوری نماز میں تو حساب کتاب کرتا رہا پوری نماز میں تیرا دھیان نہیں تھا ایسا کیوں ہوا یہ اللہ اسے سوال کرے گا تو یہ دوسرے درجہ کا نمازی ہے نمبر تین وہ ہے کہ جو نماز پڑھتا بھی ہے پانچ وقت کی بھی پڑھتا ہے اور اللہ کا دھیان اور خضو خضو لانے کی محنت بھی کرتا ہے لیکن رہتا نہیں ہے جیسے بھائی ہمیں سکھا جاتا ہے بھائی نماز میں اللہ کا دھیان ہو جیسے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ تو مجھے دیکھی رہا ہے اس دھیان کے ساتھ نماز پڑھنی ہے اس کی کوشش بھی کرتا ہے لیکن کرن نہیں پاتا تو یہ کہتے ہیں یہ معفو ہے یعنی اللہ کی طرف سے اس کو معاف کر دیا گیا قیامت میں اللہ پوچھے گا نہیں بلا کر کہ بھائی تُنہیں کیوں ایسا کیا کیوں تیرا دھیان نہیں تھا اللہ نماز کے اندر دھیان آتا تھا کوشش کرتا تھا چلا جاتا تھا اللہ اسے معاف کر دے گا دیکھو یہاں تک تو ابھی اللہ کے وعدے شروع نہیں ہوئے ہیں نماز پانچ ٹائم کی پڑھتا ہے دھیان لانے کی کوشش بھی کرتا ہے لیکن ابھی بھی کونسے درجے میں وہ اللہ معاف کر دے گا اس درجے میں ہے چوتھے درجے کا وہ ہے جو نماز پڑھتا بھی ہے اور نماز کے اندر اللہ کے دھیان کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ اکبر سے لے کر السلام تک اس کا دھیان اللہ کے اندر ہے جنت جہنم میں اللہ کے وعدے اور وعید پر ہے تو کہتے ہیں کہ یہ وہ نماز ہے یہاں سے اللہ کے وعدے شروع ہو جائیں گے جس کو اللہ نے قرآن و حدیث میں بیان فرمایا ہم قصے سنتے ہیں دولہ کا نماز پڑھا لیا اپنے کھچر زندہ کر لیے دعا مانگی نماز پڑھ یہ کام ہو گیا تو یہ کونسی نماز ہے یہ چوتھے درجے کی نماز ہے اب ہم حرمے سے ہر ایک آدمی اپنے آپ کو ان میں سے کوئی ایک کیٹیگری میں فٹ کرے کہ میں کونسے میں ہوں پہلے میں ہوں دیسرے میں ہوں تیسرے میں کے چوتھے میں ہوں چوتھے درجے کا آدمی وہ ہے جس کا شروع سے لے کر آخر تک اللہ کے دھیان کے ساتھ نماز ہے یہ وہ صحابہ والی نماز ہے اور مطلب صحابہ کی بھی کیٹیگری تھی اس میں سے کچھ درجے کے صحابہ کی یہ نماز تھی کہ جو نماز پڑھتے تھے اپنے کام کروا لیتے تھے آج ہمارے نماز پڑھ رہے ہیں ہمارے کام نہیں ہو رہے کیونکہ ہم ابھی چوتھے درجے کی نماز پر نہیں پہنچے اللہ کی دھیان والی نماز نہیں ہے ابن قیم کہتے ہیں کہ یہاں سے نمازیوں کے وعدے شروع ہوتے ہیں پانچوے درجے کی نماز وہ ہے کہ نماز اس کے لئے آنکھوں کی تھندک بن جاوے نماز اس کے لئے راحت اور سکون بن جاوے نماز اس کے لئے تھکاور دور کرنے کی چیز بن جاوے جو نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی جو نماز اعلیٰ درجے کے صحابہوں کی تھی کہ نماز یہ ان کے لئے راحت اور سکون بن جاوے ماہ اشار رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کئیوں مرتب ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول جب نماز پڑھ دے تھے تو مجھے کئیوں دفعہ ایسا شک ہوا کہ کہیں اللہ کے رسول کی روح تو نہیں نکل گئی ایسی بغیر حرکت کے نماز پڑھتے تھے کہ شک ہو جاتا تھا نمائشہ رضی اللہ عنہ تو یہ پانچویں درجے کی نماز ہے جو آنکھوں کی تھندک بن جا ہوئے یعنی صحابہ اپنی تھکان کو دور کرنے کے لیے نماز پڑھ لیا کرتے تھے جیسے ہم اپنی تھکان کو دور کرنے کے لیے آرام کرتے ہیں وہ نماز پڑھ لیا کرتے تھے وہ قصہ مشہور ہے نا ابو ریحان رضی اللہ عنہ کا جنگ میں سے آئے ہیں مہینوں کا سفر ہے ہم یہاں سے خالی صورت جاتے ہیں تو ڈھیلے ہو جاتے ہیں بھائی کیا صورت گیا تھا نامج مدلیو گش کا ملاقات میں نہیں ہوایا کیوں بھائی صورت گیا تھا حالانکہ ہم کار میں گئے ہوتے ایسی میں بیٹھ کر گئے لیکن پھر بھی ہم تھک جاتے ہیں وہ اونڈ کا سفر ہم میں سے کوئی اونڈ پر بیٹھا ہے اس کو پتا ہوگا کہ اونڈ پر بیٹھنا کتنا مشکل کام ہے ایک کمر کے ایک ایک ہڑکوں میں سے آواز آیا دیئے اتنا مشکل ہے اس پر بیٹھنا یا گوڑے پر بیٹھ لو اور مہینوں کا سفر ہے اس کے بعد ابو ریحانہ گھر پر آ رہے ہیں لمبی جدائی ہے بیوی کے ساتھ میں جدائی ہے ملاقات نہیں ہو رہی ہے عرصے کے بعد ملاقات ہے عشان کے بعد جب گھر پر آئے بیوی سے کہاں اب بیوی بھی پیچھا دی خوش ہے کہ میرے شوہر کئی عرصے کے بعد آئے ہیں کہا کہ دو رکعہ نماز پڑھ لوں بیوی نے اجازت دے پڑھ لیں گے دو پانچ دس منٹ میں نماز پوری کر لیں گے ابو ریحانہ وہ نکلے گے جنہوں نماز شروع کی نماز پڑھتے چلے گئے دو رکعہ نماز شروع کی تھی صبح میں جب حجرت بلان نہ عظام نہیں جب پتا چلا کہ صبح ہو گئی نماز اپنی ختم کی ان کی بیوی ناراض ہو گئی کہنے لگے کہ تم نے مجھ پر بڑا ظلم کر دیا اتنے عرصے کے بعد آئے ہیں تم نے میرا خیال بھی نہیں کیا تو ابو ریحانہ کیا کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے پتائی نہیں چلا کہ میں گھر کے اندر ہوں میرے سامنے جیسے ہی میں نماز شروع کی میرے سامنے جنت اور جہنم آگئے اب دیکھو تو صحیح کیسا ان کا تصور تھا کہ نماز پوری رات پڑھ لی ہے بیوی بازوں میں ہے یہاں تو اللہ معاف کرے ہم اگر چالیس دن بھی چلے آتے ہیں تو روزہ نہ فون کرتے ہیں آجے کیا پکایا ہے میتھی کی بھاجی پکائے ہیں وہاں بیوی کمرے میں ہیں ان کو بیوی یاد نہیں آ رہی ہے ایسی نماز ان کی ہے تو یہ وہ پانچوے درجے کی نماز ہے جس کو اللہ کے رسول نے کہا ہے جعیلت قررت عین فی الصلا کہ آنکھوں کی تھنڈک نماز بن جاوے تو ہمیں کوشش کرنی ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہمیں پہلے دوسرے درجے میں تو رہنا ہی نہیں ہے ہمیں کوشش کر کر تیسرے چوتھے پر آنا ہے اس لئے سارے ساتھیریت کریادہ کریں کہ ہماری نماز ہم ایسی بناوے گے کہ ہم کم از کم تیسرے سے شروع کریں گے کہ نماز میں اللہ کا دھیان لانے کی کوشش کریں گے اس کا انشاءاللہ آگے مزاگرہ کریں گے کہ ایسے نماز میں اللہ کا دھیان آئے اور ما شاءاللہ بہت سارے ہیں ہمارے مسجدوں کے اندر میں دیکھ رہا ہوں رشک ہوتا ہے ان کی نمازوں کو دیکھ کر ہمارے اس مسجد کے اندر کچھ لوگ ایسی نماز پڑھتے ہیں ان کو دیکھ کر رشک آتا ہے کہ ایسی نماز ہمیں پڑھنی چاہیے میری خود کی نماز ایسے نہیں جیسے ہمارے کچھ مسلح نماز پڑھتے ہیں بڑے اتمنان کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ویسے ہمیں تیسرے درجے سے شروع کرنا ہے پانچ وقی پڑھنا ہے اللہ کے دیان کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنا ہے اور قرآن شریف اللہ رب العزت نے عجیب ہماری اس امت پر رحم فرمایا ہے کہ ساری امتوں کو جو نماز دی ہے دو ملی یا تین ملی ان کی نمازوں میں ان کی کتاب نہیں پڑھ جاتی تھے اس لئے کتاب یاد نہیں تھی ان کو وہ تصویح پڑھتے تھے سبحان اللہ الحمد جو بھی تصویح ہوتی تھی ان کی زبان میں نماز میں تصویح ہوتی تھی ان کی کتاب نہیں ہوتی تھی ایک واحد امت ہے اللہ رب العزت نے کہ ہماری نماز میں ہمیں قرآن پڑھنے سے بتایا انسان قرآن شریف پڑھے اگر ترجمے کے ساتھ پڑھے تو انسان ہوئی نہیں سکتا کہ یہاں فرش پر رہے بھی وہ عرش پر پہنچ جائے گا اللہ رب العزت نے وہ قرآن بنایا اور ایسا عجیب قرآن کہ کسی امت کو ان کی کتاب یاد نہیں ہے اللہ رب العزت نے اس امت کو پورا قرآن یاد کروا دیا دنیا حیران ہے کہ کوئی بھی اتنی موٹی کتاب اتنے چھوٹے عرصے کے اندر کیسے یاد کر دیتے سوویٹ یونین رسیہ جب انہوں نے کومیونسٹ بنا پابندیاں لگا دی اتنی سخت پابندی تھی کہ قرآن شریف پوری کنٹری میں سے مٹا دیئے بہت بڑے حالات گزرے ہیں انیس سو سترہ سے لے کر انیس سو چوپن تک ایک کروڑ لوگوں کو انہوں نے قتل کر دیا ہے اس میں زیادہ تر مسلمان تھے کہ بھائی یہ لوگ مسلمان کیوں ہیں نماز کیوں نماز پڑھتا دیکھ لیتے حتیٰ کہ وضو کرتا دیکھ لے اسے قتل کر دیا جاتا قرآن شریف پڑھتا دیکھ لے اسے قتل کر دیا جاتا مہاں تاریخ جمیل صاحب دامت برکاتم کہتے ہیں کہ ہم جب انیس سو اسی میں گئے ہیں وہاں رشیہ تو وہاں کے ساتھ میں جب مزاگرہ ہوا تو کہنے لگے اتنی پابندی تھی کہ اگر کوئی آدمی دوسری کنٹری سے آ رہا ہے تو جب اس کی چیکنگ ہوتی تھی وہ دروازہ بنا ہوتی اس میں سے میٹل ڈیٹیکٹر آدمی گسود اور ٹونڈ بولتا تھا انہوں نے وہ سسٹم بنائی تھی کہ اگر کوئی آدمی کاغذ لے کر بھی جا رہا ہے تو بھی وہ آواز کرتا تھا وہ سسٹم ڈالی تھی تو کہتا ہمارے ایک ساتھی کے بار بار گزر رہا ہے بار بار آواز آ رہی اس کو پورا ننگا کر دیا پھر بھی آواز آ رہی ہے تو پھر جب آخر میں چیک کیا گیا اس کے موزے میں صرف ایک کاغذ کا اتنا ٹکڑا تھا وہ ٹکڑا بھی پاس نہیں ہو رہا تھا اتنی سختی تھی یعنی کوئی آدمی قرآن شریف کے ایک پیپر کا ٹکڑا بھی نہیں لا سکتا تو کہ ہم سب حیران تھے کہ یہاں قرآن شریف کا کیا حالت ہوگی لیکن جب یہ رشیہ ٹوٹا ہے اس کے بعد پتا چلا تو لاکھوں کی تعداد کے اندر وہاں سے حفظ اکرام نکلے بھئی یہ کیسے نکلے تو کہ وہ بنکروں کے اندر چلے جاتے تھے کہیں کئی مہینوں تک اندر رہتے تھے اور زبانی ایک دسرے کو قرآن شریف یاد کرا دے تھے قرآن تو تھا نہیں زبانی ایک آیت پڑھا دی وہ اس آیت کو یاد کر لیتا تھا جب رشیہ ٹوٹا ہے تو لاکھوں کی تعداد میں حفظ قرآن نکلے تو یہ اس امت کا معجزہ ہے اللہ رب العزت نے اس قرآن کو ایسا بنایا کہ انسان قرآن یاد کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن شریف پڑھنے کا نماز میں توفیق عطا فرمائی ہے اور اسی سے تعلق ہے الحمدللہ ہمارے اس مسجد کا جو مدرسہ ہے مدرسہ نور العلوم وہاں الحمدللہ تین بچوں نے حفظ مکمل کر لیا ہے اللہ کا فضل ہے اللہ کے فضل سے بڑی محنتوں سے یاد کیا ایسا نہیں کہ بھئی صرف حفظ کر رہے تھے اسکول بھی تھی اسکول کا مستقل پریشر دسوی کا باروی کا اور وہ بچے ہیں جو کالج پڑھ رہے ہیں کالج کے ساتھ میں انہوں نے بہت بہت مشکل سے اس لئے کہ صبحوں میں نماز کے بعد آؤ اس کے بعد سانس سالے سانس بجے چلے جاتے تھے کالج کا پورا دن ہو تھکے ہارے آئے ہیں مغرب سے پہلے ان کو یاد کرنا مغرب میں واپس یاد کرنا صبحوں میں سنانا ہے یعنی یہ وہ شیڈیل ٹائمنگ ہے کہ اگر کسی حافظ بننے والا کے سامنے ادارہ کے سامنے آپ رکھو گے ہم نے شروع شروع میں جب شروع کیا تھا تو ہم مشورے کے لئے سمجھنے کے لئے دوسرے مدارس میں جاتے تھے نواپور ہے باڑھولی ہے تو جب ان کے سامنے ایک خاقہ رکھتے تھے وہ منع کر دیتے کہ ایسے بچے حافظ ہوئی نہیں سکتے اتنے ٹائمنگ کے اندر آپ ان کو ناظرہ پڑا دو اردو پڑا دو ایسے بچے حافظ نہیں ہو سکتے تو الحمدللہ ہمارے بچوں کا کمال ہے کہ ماشاءاللہ اتنی پریشر کے ساتھ اتنی مسئبت کے ساتھ انہوں نے حفظ مکمل کیا کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے تو الحمدللہ ان قربانیوں کے ساتھ بچوں نے حفظ مکمل کیا ہے تو آئندہ جمعیرات کو ہمارے یہاں ان کی تکمیل حفظ ہوگی مفتی نام الحق صاحب دامت برکاتوں عالی پور مدرز کے شیخ الحدیث ہے وہ یہاں تشریف لائے گے انساءاللہ ہماری یسیب باوہ دامت برکاتوں ان کو بھی دعوت دی ہے اس لئے کہ ان کا آپ اسمہ گہرہ رشتہ ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ دونے ہی حضرات کو یہاں پر جمع کر لے تو تین تاریخ کے دن جمعیرات کو عشاء کے بعد ہمارے آپ انشاءاللہ بچوں کی تکمیل حفظ ہوگی وہ آخری صورت ان کے سامنے پڑھیں گے اور پھر ان کی برکت سے دعا ہوگی تو اسی سلسلے میں آپ حضرات سے بھی درخواستے ہیں کہ ہمارا سارا مجمع بیٹھنے والا اس دن تشریف لائے اور یہ جو ایک نعمت ہے یہ اس لئے بھی آنا ہے کہ ہمارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہمارے بچوں نے بھی ناظرہ مکمل کر دیا ہے آج کل ٹیوشن کا اتنا زیادہ پریشر ہے کہ ہمارے بچے پڑھتے ہیں پڑھنا چاہتے ہیں پھر بھی وہ پڑھ نہیں پاتے ہیں کیونکہ ٹائمنگ نہیں ملتا ٹیوشن کا بہت زیادہ پریشر ہے ماں باپ چاہتے ہیں لیکن وہ پڑھا نہیں پا رہے ہیں تو ایسے ماں باپ سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو لے کر آئے اس لئے کہ آج بچہ بچہ نہیں ہے بچہ باپ ہے اور باپ بچہ ہو گیا جو بچہ کہتا ہے ماں باپ وہ کر دیں تو اگر وہ دیکھیں گے اور بچوں کو کوئی بات دل پر لگ گئے انہوں نے دل پر لے لیا انشاءاللہ وہ حافظ بننے کا ارادہ کر لیں گے اور ایک بچہ اگر حافظ بنتا ہے تو اپنے خاندانوں کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے تو میں آپ حضرات سے درخواست کروں گا کہ جن کے بچے ہیں اور مقتب پورا کر چکے یا نہیں کر چکے ہیں ان تمام بچوں کو بھی لے کر آوے تاکہ کوئی بات ایسے دل پر لگ جاوے اس لئے ہم انعام کا بھی انتظام کر دیں تاکہ دوسرے بچوں کو دیکھ کر حوصلہ افضائی ہو کہ بھائی انعام دیکھ رہے اس لئے کہ انسان کی طبیعت ہوتی ہے کہ دنیا بھی چیز ہوتی ہے اس کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے تو کم از کم اسی نیت سے صحیح مفید تقید صاحب دامت برکات ہم فرماتے ہیں کہ جب ہم نے پڑھنا شروع گیا مدارس کے اندر تو ہماری پتہ نہیں کیا کیا نیتیں تھی کہ ہم لندن چلے جائیں گے ہم یہ کنٹری میں چلے جائیں گے ہم عالم بنیں گے ہم اچھا پڑھیں گے قرآن شریف تو ہمیں وہ کنٹری والے بلا دیں گے بیان کریں گے تو وہ کنٹری والے بلا دیں گے کہا کہ ہم شروع کے اندر پتہ نہیں کونسی کونسی فاسد نیتے کے ساتھ پڑھنے بیٹھیں لیکن جب پڑھنا ختم کیا اور ہمارا جب مدارس کا وقت ختم ہوا صرف اللہ کے لئے کرنا ہم نے سیکھ لیا تھا تو شروعات کسی اور نیت سے ہوگی لیکن انتہا انشاءاللہ اخلاص کے ساتھ ہوگی تو ہم اسی لئے انعام کا بھی انتظام کرتے ہیں کہ بچے آ کر دیکھیں گے ان کی حصلہ افضائی ہوگی اور یہاں کوئی دو بات سنیں گے دل میں آئے گا تو بچوں کو حافظ بننے کا شوق بڑھے گا تو آپ حضرات سے درخواستیں کہ جمعیرات کے دین عشاء کی نماز کے بعد بیان ہوگا مغریب کے بعد ہم سارے حضرات کھانا وغیرہ سے فارغ ہو جائیں اور زیادہ سے زیادہ اس کی دعوت بھی چلا ہوگی تاکہ زیادہ سے زیادہ مجموع